اسلام علیکم جی تو یہاں پہ جو یہ سب چیزیں جو انہا وہ میرے بھنوئی لے کے آئے ہیں تو بھائیہ جو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو انہا میرے گھرہ آپ سب کو دعوت دیتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ نہ بیکری کا سمان کھائیں گی تو ہم نے چیزیں بتائی وہ لے آئے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ انہیں پالر جانا تھا تو پالر گئے بھانجے کو لیتے گئے ساتھ انہی کی گلی میں ایک پالر تھا وہ وہاں پہ گئے اب سسٹر میری رہتی ہوں آئی بروز وہ بنوالیں گی تو اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کیا ہے ہم لوگ رانی بزار چلے گئے تو ہم یہ جو انہا جا رہی ہوں میں رکشے پہ جا رہی ہوں یہاں ڈی جی خان کی رکشے کافی عجیب تھے تو یہاں پہ ہم لوگ اب رانی بزار کے اندر جا رہے ہیں مارکٹ کافی بند تھی کیونکہ جمعہ تھا یہ جمعہ کے دن کا ولوگ ہے اور یہاں پہ جیسے ہم لوگ انٹر ہوئے تو چولٹری ہمیں کافی اچھی لگ رہی تھی ٹوینٹی ون کیرٹ میں یہ بنی ہوئی تھی مطلب اس پہ ٹوینٹی ون کیرٹ کی پولیش ہوئی تھی اس جولری پہ یہاں پہ چاندی کا ہم لوگ انہیں نوز پین لینے تھی میری سسٹر نے چاندی کی کیونکہ ان کو پسند نوز پین اکٹھا کرنا تو یہاں جی یہ اچھا یہ پشاوری یہ پشاوری آلے سائٹ کو لائے گئے اس کے بعد ہم لوگ جلتے جا رہے تھے جیسے جا رہے تھے کچھ کچھ شاپس اوپن تھی اور زیادہ تر جولری اور جہاں پہ ان لوگوں نے جمعے والے دن سیل لگائی تھی تو سیل پہ کافی زیادہ ریزنیبل تھے شوز بھی اور ہر چیز جولری بھی سب چیز بہت ریزنیبل دے رہے تھے سکسٹی روپیز کے ایرنگ دے رہے تھے ملتے بھی نہیں ہے سکسٹی کے ایرنگ تو برطن بھی کافی سیل پہ تھے اور کافی سارے چیزیں سیل پہ تھی اور میں یہاں پہ تقریباً جو نا تین سال بعد آ رہی ہوں اور اس کے بعد ہمیں ایک شاپ ملی جو سیل پہ کپڑے شیلٹس وغیرہ سیل کرتی ہیں تو چودہ گست کی بھی ان کے بس کافی زیادہ اچھی تھی شرارہ اور شیلٹ دے رہے تھے کافی مہران ہوئی نا تو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کی شاپ پوری مطوی ان کی کپڑے شیلٹس وغیرہ بھی سکس ویفٹی میں یہ تھری فیفٹی میں بھی ان کے پاس تھی اس بھائی کے شاپ پہ جی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے اپنی شاپ کے ایڈریس بتائیں بھائی یہ ایم علی گورنمنٹس کے نام سے شاپ ہے اور ان کی شاپ میں کافی مدد سیل ہوتی ہے ہر ٹائم تو میں آئی ہوں ان کی شاپ پہ سیل لگی بھی ہے بھائی ہر جگہ بھی سیل ہوگی نا مدد کوئی بھی لے لیس بھی کر دیں گے اگر آپ لوگ ولوگ بھائی بریرہ بول کے آئیں گے تو یہ آپ کو لیس بھی کر کے دیں گے شاپ کے آپ کو کپڑے دکھا دیتیوں یہاں پہ پھر میں آکے چلے گی یہ سپیشلی جو ولوگ ہے رانی بزار کا یہ ڈی جی خان کے لوگوں کے لیے ہے اور ملتان کے لوگوں کے لیے بھی ہے سب کے لیے کہ دیکھیں ڈی جی خان کے بزار کیسے ہوتا ہے تو یہاں پہ جی خوصہ میں نے دیکھا مجھے خوصہ کافی اچھے لگ رہے تھے ساہا لینے لگیا آپ لوگوں کے پاؤں میں نہیں ٹھہرے گی مجھے یہ خوصہ کافی کیوٹ لگ رہا ہے اس میں باسو نہیں اس میں سائز ہوگا دو سال کے بچے کا نہیں یہ کتنے کا ہے خوصہ کتنے کا ہے یہ کتنے کا ہے 350 کے لیے لوگ خوصہ دے رہے تھے لیکن لیس بھی کر رہے تھے اگر آپ لوگ دو لیں مجھے ہم نے بیٹے کے لیے خوصہ پسند آیا لیکن اس میں سائز نہیں تھا اچھا جی اس کے بعد ہمیں جا رہی تھی اور میری سسٹر جا رہی تھا ہم لوگ جا رہے تھے کولفی لینے کے لیے جو کہ ڈی جی خان میں بہت ہی فیمیس ہے یہاں کی کولفی یہاں کی لوگ چلاک پی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے بس چھوٹا سائز نہیں ہے لیکن بعد میں جب ہمارے ٹین روپیز بچ گئے تو انہوں نے ہمیں ٹین روپیز کی بھی دے دی تھی کولفی تو پھر آج ہم نے کہا کہ جب آپ کے پاس تھی تو ہمیں چھوٹی تھی زیاری بات اتنی کھائی نہیں جاتی اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے تھے گولگو پی کھانے کے لیے یہ بچارے کھا رہے تو اپنی ڈیش ہوں گے کہ یہاں ڈیجی خان والوں نے نہ ان کی ڈیشیں ریپلیس کرا کے اپنی ڈیشیں لگا دی یہ چیک کریں ہمارے ڈیجی سرمالوں کو مائنڈ ہاں مائنڈ چیک کریں اچھا جی اس کے بعد ہم نے نان پکوڑا اور گولگو پی اٹھے گولگو پی اتنی اچھے نہیں تھے تو پھر بھائی نے ہمیں ایک اور پلیٹ بنا کے دی اور اس کے بعد فریش شوگر کین کا ہم نے جوز بھی اٹھے گیا تھا بی پیا اور اس کے بعد کہنے کو دل کیا بہت عالی جی بہت عالی تو یہاں پی جی اور اس کے بعد ہم لوگ باہر نکل رہے تھے پھر بھی میں آپ کو ایک بار شاپ دکھا دوں دی جی خان والے پہچان جائیں گے یہ شاپ کدھر ہے تو یہ بہت پرانی تھی اچھا جی اس کے بعد ہم لوگ ڈریکٹ اپنے گھر آ گئے تھے اور یہاں پہ جوانا ولوگ کرنگی چھوٹا سا ایک ولوگ شیئر گیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ اللہ حفیظ اپنے خیال رکھے گا